اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے احباب نے زمانے بھر سے مسلسل ایک میسیجز کی طویل فیرس موجود ہے لیکن بات وہی ہے کہ جو سوال سو جب آ جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ویڈیو بنائی جاتی ہے ان کا ارشاد تخصوصاً وہ لوگ جو روحانیات کی دنیا سے شغف رکھتے ہیں اس فیلڈ میں رہتے ہیں اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا کرتے رہے تھے یا کرتے رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ایک لوجیکل ان کے پاس مسئلہ آ جاتا ہے اس مسئلے میں بہت بری طرح علیت جاتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام بتا دیا جائے تو پھر ایک نئی نئی بات ہے جی فلانا کرو فلانا کرو دماغہ کرو یہ کرو وہ کرو لمبے جوڑے کام جس کا نہ سر نہ پہر تو ڈیجیٹل ویلی ہوتی نا آپ کے پاس کتابوں میں کھلیام لکھا بہتا مطلب ہے کہ نہیں ہے نا جو کچھ عمل کیا اس موضوع کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام کے بارے میں عاملین کی دنیا میں روحانیات کی دنیا میں جس کو آپ روحانیات کہتے ہیں ہماری دنیا میں اس کو مائنڈ سائنس کہا جاتا ہے اور آپ تو بڑے متبرک لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں تو آپ کی دنیا میں اس کو روحانیات کہا جاتا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام کی بے شمار عاملوں کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے وہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی جو کو جاں جائز کام کر سکتے ہیں کیونکہ مرنا سب کو ہے قبر میں سب کو جانا ہے ٹھیک ہے بچے گا کوئی بھی نہیں تو جتنا جائز کر سکتے ہیں وہ کر لیں مقدس دنیا کی مقدس روحانیات کا نام لے کر اگر ذرہ سا بھی نہ جائز کرتا ہے تو ایک ایسی پکڑ میں آتا ہے کہ اس سے نکل نہیں پھاتا تو یہ آپ نے سوچنا سمجھنا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں نام بتا دیتا ہوں ایک جگہ جو اتھنٹک ترین نام ملتا ہے جو ارگنائزیشن یہ نام حتمی طور پر دیتی ہے بہت بڑی اور بہت بھاری فیس لیتی ہے تو مجھے ایسی فیس نہیں چاہے میں اماندارانہ طور پر اپنے اللہ کو گواہ بنا کہ آپ کو اماندارانہ طور پر دے رہا ہوں کہ ایک جگہ جو اتھنٹک ترین نام ملتا ہے عبرانی کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام حلبہ بنت رغبہ حلبہ بی آئی انٹی بنت رغبہ ر اے جی ایچ بی اے حلبہ بنت رغبہ حلبہ اردو میں کہیں تو عربی میں کہیں تو چشمے والی ہا سے ہے حلبہ ہا والی ہا سے نہیں ہے ہا صدری سے ہے حلبہ حلبہ بنت رغبہ ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام دوسری بات ہے کہ اگر کسی کوئی شکشبہ ہے شکشبہ میں وہم میں وسوسے میں تو شکشبہ اور وہم اس وسوسے کی بے یقینی سے فائر سیدھا نہیں جاتا فائر گن جب آپ کی ہل رہی ہوگی تو نشانہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیف نہیں کرے گا تو اگر کوئی شکشبہ میں ہے پھر تھوڑا سا بیچ میں آ جاتے ہیں ایک ایتھنٹک نام سے تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں پھر تھوڑا نیچے آئیں گے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے صرف الجزائر والوں کو میں نے دیکھا کہ ان کا طریقہ تھوڑا سا فرق ہے الجزائر والے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے الجزائر والوں کو کہ الجزائر والے تو میں سمجھتا ہوں کہ روحانی دنیا میں بہت آگئے ہیں اس کے بعد رومانیاں مگر الجزائر والے زیادہ تر قرآن و حدیث کے قریب ہیں رومانیاں والے جتنے ہیں یہ سارا میں اس کو شیطانی چک کر سمجھتا ہوں جو رومانیاں والے کرتے ہیں تو میں الجزائر والوں کی بات کر رہا ہوں ان کا جو انداز ہے پڑھنے کا آپ سمجھنے کچھ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں دو طریقے دونوں ہیں آپ کے پر ایک آپ کو سمجھ میں کیا آ رہا ہے آپ کو حضم کتنا ہو رہا ہے یہ ہائی فریکنسی ہے سب کانشیس ورلڈ ہے آپ بہت زمانے پیچھے جا رہے ہو جب یہ عمل کر رہے ہو تو آپ تقریباً ڈائی ہزار سال پیچھے جا رہے ہو تو ڈائی ہزار کا سفر ہزار سال کا سفر تیہ ہو رہا ہے جب آپ یہ پڑھ رہے ہو جب آپ اس نام کو بول رہے ہو یا پکار رہے ہو اور سفر کرے گا آپ کا سب کانشیس ٹریول اور اس میں آپ شامل ہو سوچ سمجھ کی کیجئے گا دونوں طریقے ہو گئے تیسری بار کہ پھر نام کو پکانا ہوتا ہے جیسے آپ نے پہلا والا طریقہ تو یہ زمین پہ ارد پہ کچھی مٹی پہ یا کچھی زمین پہ کچھے فرش پہ بیٹھ کے بیچ میں پلاسٹک یا کارپیٹ نہ ہو صبح کا سورج چلو ہو رہا ہو یعنی کہ فجر کے فوراً بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھا صرف چالیز لیا بن گیا یہ یہ بن گیا اس کے بعد آپ دنیا کی جیسے عمل میں بھی اس کے ضرور سمجھتے ہیں تین دفعہ آنکھ بن کر کے سر نیشے کی طرف کر کے دل کی طرف کر کے دل پہ توجہ کر کے تین دفعہ یہ نام لیتے ہیں تو آپ کا وہ سوفٹیئر وہ ایپس ڈاؤنلوڈ ہو کے رن کرنا شروع ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ نام لیا ہے آپ نے یہ کمانڈ دی ہے کمانڈ سے بھی موبائل آن ہوتا ہے نا موبائل میں ہے تو بہت کچھ کمانڈ وربل وائس کمانڈ دیں گے تو انہوں گا نا سمجھ میں آرہی یہ آپ نے سمجھنا ہے جو میں نے عرص کرنی تھی مجھ حقیر ترین آدمی نے وہ میں نے بڑی امانداری سرس کی میرے اللہ گواہ ہے سمجھنا آپ نے غور آپ نے کرنا ہے جن لوگوں کے اس نام کی تلاش تھی تو ان کو پتا ہوگا کہ پھر یہ کس کانفیگریشن کا کس ڈیجیٹل ویلیو کا کیا عساب کتاب ہے وہ جانتے ہوں گے تو دونوں باتیں طریقہ سمجھ لیجئے پہلا طریقہ نام یہ ہے حلبہ بنت رغبہ دوسرا نام تیسرا نام تین طریقہ جو آپ کو عزم ہو جائے وہ کر لیجئے پھر دعا میں یاد رکھے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ